ہلو فرنڈز اسلام علیکم آج ہماری html ٹوٹوریل میں چھٹی کلاس ہے اس سے پہلے ہم نے پہلی کلاس اس سے پہلی کلاس میں ہم نے سکھا تھا ایک فارم کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے اس میں ہم نے html کے مدد سے ہم نے یہ فارم بنایا ہے آج کی وڈیو ہم سکھیں گے کہ html اور css کو کیسے یوز کیا جاتا ہے html اور css کو ایک ساتھ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے تو html using css style کیسے کیا جاتا ہے آپ کو تو css کا بھی introduction یہاں پہ ہو جائے گا کہ css کیا ہوتی ہے language اور کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے بیسکلی جو css کی جو language ہوتی ہے وہ styling کے لیے یوز ہوتی ہے آپ نے جو کچھ لکھا ہے آپ نے جو بھی write کیا ہے اس کو color کرنے کے لیے اس میں styling لانے کے لیے css کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ example کے طور پر یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سارا css میں کام کیا جاتا ہے یعنی کہ font کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ان کا style کیسے چینج کیا جاتا ہے جہاں پہ بھی اب لکھنا ہو یہ using css کیسے ہم کریں گے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سارا ہم card دیتے ہیں اس کو ہم نے close کیا اور save کیا اس کو refresh کرتے ہیں تو ہم نے باز یہ خالی page آ جائے گا html coding start کرتے ہیں اور title میں ہم لکھتے ہیں html using css اس کو save کرتے ہیں اور header میں ہم کچھ لکھ دیتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور اپنے page کو refresh کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپ کیا اب styling کو start کرتے ہیں تو آپ نے جہاں پہ بھی styling کرنی ہوتی ہے اس کے attribute میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے style style کے بعد آپ نے double column میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے double quotation میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ نے اس کے اوپر styling کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں text کو align کرتا ہوں یہاں پہ نہیں ہے text align اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں center ٹھیک ہے اس کو میں semi column سے close کرنا لازمی ہے semi column اس کو میں نے save کیا save کرنے کے بعد میں اس کو refresh کروں گا اپنے page کو تو یہ دیکھیں middle میں آگئے alignment ہم نے کیا کی تھی text کو ہم نے center میں لانے کے لئے کہا تھا اسے تو اس نے center میں اس کو لے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں جس کا color رکھتا ہوں کوئی color میں کوئی رکھ دیتا ہوں اس کا red اس کو save کیا save کرنے کے بعد ہم اپنا page refresh کریں گے page refresh کریں گے تمہارا color کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں css میں آگئے اب آگے چلتے ہیں اپنے body body کے اندر body کے اندر میں p tag use کرتا ہوں یہ میں نے p tag use کیا اس کو close کیا اس کے اندر میں کچھ لکھ دیتا ہوں یہاں سے ہی میں کچھ چیز copy کر دیتا ہوں پر سیمپل یہ پوری لائن میں copy کر رہا ہوں اور اس کو اپنے code کے اندر paste کیا اس کے اندر میں لکھوں گا sty style style کے اندر پہلے تو میں اس کو دیتا ہوں color color is equal to green green اور میں دیتا ہوں bg background is equal to red اس کو semi colon سے کیا font size میں کرتا ہوں font size میں کر دیتا ہوں 15px ٹھیک ہے اب اس کو میں save کرتا ہوں save کروں گا تو ہمارے پاس refresh کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں line آگیا ہے اس کا color کونسا آ رہا ہے green آ رہا ہے اس کا دیکھیں background red آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا font size کیا آ رہا ہے 15 اب font size کو تھوڑا سا increase کرتے ہیں 50 50 50 کرنے کے بعد اس کو میں نے save کیا save کرنے کے بعد اس کو refresh کیا تو دیکھیں اس کا font size increase ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا سیکھنا یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے font size بھی کر لیا font style کر لیتے ہیں آپ font style تو اسی کے اندر ہم نے اس کو سیمی کالن سے الگ کیا اب میں لکھتا ہوں font style italic ٹھیک ہے اس کو save کیا save کرنے کے بعد اس کو refresh کیا تو دیکھیں ہمارا font کیا ہو جائے گا italic ہو جائے گا اسی طرح سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں paragraph کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد تین طرح کی css میں تین ویز ہوتے ہیں apply css ایک ہوتا ہے in line css آج کی ویڈیو میں جو ہم کریں گے وہ in line ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس internal css ٹھیک ہے کہ ایک آپ فائل بنا لو اس کے طرح اب ایک ہی html کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکتے ہو ایک ہوتا ہے external ٹھیک ہے تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ css کے الگ سے فائل بناو پھر اس کو لنک اس کا جوڑو آپ اپنے html فائل کے ساتھ تو یہ تین طریقہ ہیں تینوں طرح سے آپ کو پتا ہوں گا آج ہم کریں گے in line in line میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے font size ہو گیا اب padding کرتے ہم کہ padding کیا ہوتی ہے تو میں اسی میں لکھ دیتا ہوں padding 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 میں رکھ دیتا ہوں 5px 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 پھر میں لکھتا ہوں 5px 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 پکسل آپ نے لازمی لکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس padding اس کی 5px میں ہو جائے گی جو بھی ہم نے یہاں پہ لکھا ہوگا اس کا distance یہ دیکھیں تھوڑا سا change ہو گیا ہے اس کے بعد اور کیا کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس نے type کیا ہوا ہے header میں اس نے font size بھی کیا ہوا ہے اور style بھی کیا ہوا ہے یہ سارا ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے آج ہم نے جو سیکھنا تھا وہ in line تھا انٹرلن ہم نے نہیں سیکھنا تھا تو in line میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ بھی آپ نے جو کام کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے in line کے through کر لینا ہے امید ہے کہ یہ in line کے through آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ in line کے through کیسے ہم share دیتے ہیں کیسے ہم اپنے title کو دیکھتے ہیں اس کا color change کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم in line css کے through کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ css کا introduction جو تھوڑا سا دیا ہے آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں بس یہی introduction دینا تھا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ